پاکستان کے سب سے بڑے ایم سی کیوز پی ڈی ایف بک اور پاسٹ پیپر کے چینل میں آپ کو خشمدید کہتے ہیں اسسسٹنٹ کا پیپر ہے اور اگر آپ کو یہ فائل پی ڈی ایف میں چاہیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں اور اس کا ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکریپشن میں موجود ہے پاسورڈ میں آپ کو آگے جا کے بتا دیتا ہوں چلو چلتے ہیں پیپر کی طرف ڈیوریشن آف نیشنل اینٹم پاکستان کا جو قومی طرح نا اس کا کتنا ٹوٹل دور کرنیا ہے تو اسی سینکڑ ہے ایک منٹ بیس سینکڑ بھی کہہ سکتے ہیں دوستو یہ پیپر میں بار بار پوچھے جا رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو اس میں ڈال دی ہے تاکہ نیکس پیپر کے لیے آپ لیے زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو اور یہ ہمارا وہاں چینل ہے جو اس طرح کی انفرومیشن دیتا ہے تو اپرو بائی گورنمنٹ نائنٹین فٹی فور کے اندر یہ پوچھا جا چکا ہے اور وہ اکثر پوچھتا ہے میوزک باز کمپوز بائی احمد جی چگلہ نائنٹین فٹی نائن کے اندر لیرکس جو ہے وہ حفیظ جلندری صاحب نے نائنٹین فٹی ٹو کے اندر لکھے تھے یہ آپ کو سارا پتا ہونا چاہیے یہ بہر پوچھ رہا ہے دوستو اس کی لینگویج جو ہے وہ ہے پرشن ہے اور ایک پوچھتا ہے کہ کون سا ورڈ جو اردو کا ہے وہ کا یعنی کہ صرف ایک ورڈ اردو کا باقی سارا پرشن لینگویج میں لکھا گیا ہے ریل نیم ابن انشاء شیر محمد خان ان کا نام تھا جلندر انڈیا پنجاب میں یہ پیدا ہوئے تھے انیس سو ستائی کے اندر پیدا ہوئے تھے لاسٹ وار آف میسر فور بیٹوین تو ٹیپو سلطان اور بریش کے درمیان ہوئی تھی ٹوٹل چار جنگیں ان کے درمیان میسر جو ہے ان کے درمیان اور بریش اسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان لڑی گئی تھی یہ پوچھ سکتے چار تھی ٹوٹل اور ان فورت وار ٹیپو سلطان کیڑ چوتھی جنگ جو تھی اس میں وہ شہید ہو گیا تھے حسین بولٹ سیٹ ورڈ ریکارڈ ان ون ہنڈر میٹر ریس ان جسٹ نائن پوائنٹ فائی ایٹ سینکڈ کے اندر انہوں نے ریکارڈ ٹوٹل نائن کے اندر یہ کیا تھا یہ میں پوری ڈیٹیل آپ کو بہتا ہے گیارہ ٹائم ورڈ چیمپین یہ بنے اس لئے ان کے باہر میں پوچھا گیا ہے کہ یہ بہت ہی فیمز تھے گیارہ ٹائم ورڈ چیمپین بنے تھے دو سو میٹر جو ریس تھی انہوں انہوں نے انیس شہر یا انیس سیکرڈ میں جیتی تھی اور دو دفعہ انہوں نے دنیا کا ریکارڈ یعنی کہ توڑا ہے بہت ریکارڈ پوچھا ہے نائن ایٹ برلن ورڈ اتھلیٹکس چیمپین شپ کے اندر یہ انہوں نے یہ دونوں ریکارڈ توڑے تھے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ پہچن پوچھ سکتا ہے یہ پہچن بلکہ پوچھا تھا ہاو مینی ٹائم ورڈ بریک ریکارڈ ان اولمپکس تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ دو دفعہ ویچ آف دی فالنگ کنٹریز انکلیوڈنگ جی سیون تو دو سو کینیڈا فرانس چرمنی جپان یوکی یو ایس اور ایٹلی ہے اس کو یاد کرنے کا آپ طریقہ آسان طریقہ سی ایف جی سی ایف کلاس فیلو یعنی کہ سی ایف جی اور جی ایو ہے جمعی یہ تو علماء اسلام یہی ہو ہے یہ آپ کو طریقہ آسان رہے گا یاد کرنے کا ویچ انسٹریمنٹ یوز ٹو میر ایٹیٹیوڈ ان ائرکراکٹ تو یہ ہے بیرومیٹرک ایٹیٹیوڈ استعمال کرتے ہیں فرسٹ کنسٹیٹیوشن آف آکستان نائنٹین فیفٹی سکس ہے تھا ان فرسٹ ٹوانٹی تری مارچ نائنٹین فیفٹی سکس اور آپ یہ پوچھا جائے تک کتنے سال بات تو نائن ہیئرز ہے بات ٹین لگاتے ہیں نائن ہیئر ہے اس کا صحیح انسر اچھا جی مفائیڈ باڈی آف رزا سوری ممی فائیڈ باڈی آف رزا شاہ پہلے بھی فونڈیڈ ایٹ شہر اران سہر اران کوئی علاقہ ہے اران کا اس کو کہتے ہیں لاس شاہ اران ان کے یہ بھی اگر پوچھا جائے کہ لاس جو شاہ اران کون تھے تو وہ بھی رزا شاہ پہل بھی تھے اور ایک ویسٹن یہ پوچھا جاتا ہے کہ ممی فائیڈ باڈی آف ہوم فونڈیڈ ان ایرانیان رویل گریویارڈ تو یہ شاہ اران یعنی کے رزا شاہ پہل بھی تھی جرگن یہ کیا ہوتا ہے یہ دوستو ایڈیوں کو کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا سپیشلائز لینگویج بھی اس کو کہا جاتا ہے پاکسان ورن ورڈ کپ ان کیپٹینسی آف دوستو نائنٹین نائنٹی ٹو کا جو ورڈ کپ تھا اوڈی آئی ونڈے یعنی کہ عمران ہاں کی کیپٹینسی میں پاکسان نے جیتا تھا اور ٹی ٹوانٹی یونس خان کی کیپٹینسی میں 2009 کے اندر یعنی کہ دوزار نوں کے اندر پاکسان نے جیتا تھا شاہلین شاہلین اس لینڈ ڈسپیوٹ بیٹوین ویچ کنٹریز ریشیا کے اور نورتھ آف جپان کے درمیان یہ ہے پیسیفی کوشن کے اندر مانٹریل سیٹی ان ویچ کنٹری کینیڈا کے اندر ہے یہ جمیلہ ہاشمی آؤثر اور ویچ بک تو دشتے سوس ہوز ان کی بک کا نام دشتے سوس المنفوش کا مطلب کیا ہے یہ بھی پیپر میں آیا ہوا تھا تو کھڑ کھڑا دینے والی next question to smell rat when we feel that something and someone is not honest we smell a rat یعنی کہ ہم دوست ہوئی تھے کہ کوئی نیسٹ نہیں ہے ہمارے سا یا کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو وہ ہم smell a rat वالا behave کر رہے ہوتے ہیں seven commission members ڈٹوٹوٹوٹوٹال seven members ہیں اور اس کے بارے میں اس طرح کا قویشن پہ سکتا ہے کون کون سے یہ آپ کے سامنے بتا دیا اور اس کا پوچھا جا سکتا ہے کہ چیرمین کون تھا چیرمین اس کا جو تھا وہ سر جوہن سیمن جو اس کے چیرمین تھے نیسٹ کوئیشن ہے جی گین پروفیٹ آن ٹوانٹی پرسنٹ وات بل بی بی سیلنگ پرائیس تو ون ٹوانٹی پرسنٹ آف کسٹ ہی یہ ہوگی تم انٹر علی مینن تو امانگ اوڈر تینس اس کا انسر ہوگا نیسٹ کوئیشن ہے جی فانڈر آف رشمی روما تحریق تو مولانا محمود الحسن تھے اس کے فانڈر گانڈی لیفٹ کانگرس ان ویچی ان نائنٹین تھارٹی فور سکائی لائٹنگ ویچ سیٹی آف انڈیان مینن تو یہ ہے اندرہ پردیش اندرہ پردیش پاکستان لارجسٹ ہاکی سٹیڈیوم اس لکیٹڈ ان دو سو یوہور کے اندر ہاکی ہے اور کرکٹ والا کرکٹ کا کراچھی کے اندر سب سے بھیڑا سٹیڈیوم یہ آپ کو پتہ ہانا تھی ایم سیٹی آر سٹینڈ فار مزائے ٹیکنالوجی کنٹرولزم پاکستان ڈیم پردیشنگ لارجسٹ اینرڈی تربیلہ اور پاکستان یعنی تربیلہ ڈیم ہے وہ پاکستان کے ہے اور دنیا کا جو سب سے بڑا ہے وہ تری جوجہ ڈیم مرکری ہے پہلے نمبر پر مرکری آتا ہے وینس ارثمار جو ٹویٹر تو اس طرح مرکری ہے پاکستان فلیک ڈیزائن بای امیر الدین کا دوائی اچھا ہے اوگین اوگینکس ایز ریلیٹیڈ ٹو جینیٹکس ویچ کارڈ عمر سانی عمر بن عبدالعزیز فرسٹ فی میل کیپٹن فاکستان فلیکر ٹیم شازیہ خان اور سب سے پہلے مردوں کے جو کیپٹن تھے فیز کارڈار تھے یہ بھی آپ کو پتا آنا تھی الازہر یونیورسٹی ایز ویچ سیٹی کیرو ایگپٹ کے اندر ہے جو وین بنگلہ دیش اگریڈ ٹو ریلیز برن نائٹی پائی وار پریزنر ٹو پاکستان اپرل نائٹین سیمٹی فور what is the harm from the depletion of a zone layers تو یوویل ریز کی ان کو کہتے ہیں یار ٹرابولیٹ ریز یہ ہے اروس القرآن قارڈ ویچ سورہ سورہ رحمان ورڈ قل ان قرآن ہاو مینی ٹائم سترہ سو بائیس دفعہ اور اگر پوچھا جائے کہ سورہ سٹارڈ ویڈ ورڈ قل تو وہ پانچ سورتے ہیں دس کیپیٹل ریٹن بائی قرآن مارکس بمڈ ڈروپڈ بائی یو ایس اے آن ہیروشیما لیٹل بائی انہوں نے پھینکا تھا اگر پوچھا جائے کہ فیٹ مین کہاں پہ یا ناگہ ساکی پہ اوپر کون سا پیکھا گیا تھا تو وہ فیٹ مین تھا اور نائن اگست 1945 کے اندر سمر اولیمپکس 2020 ہیڈ ان یہ ٹوکیو جپان کے اندر ہوں گی اور چوبی جولائی تو نائن اگست یہ رہیں گے فرسٹ وومنٹ ٹریل ان سپیس تو یہ تھی ویلین ٹینا اور یہ ریشیان تھی مسلم لیگ سٹار سے مومنٹ ڈیویڈ اینڈ کوئیٹ ڈیویڈ اینڈیا مومنٹ ٹوکیٹ انڈیا مومنٹ ٹوکیٹ انڈیا نے جو انہوں نے چھوڑی تھی کیا چھوڑ جو اردار وال حرب ہے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا تو اس لیے 0.05 کونو کونو کونوارٹ انتو فیکشن تو اس میں کون سا آنسر ہوگا 1 آور 20 2 آور 20 4 آور 4 آور 2 ٹوکیٹ انڈیا وزیویڈی از واڈیوڈیا 5 آور 5 ریشیان고요 7 آور 6 shoeło 1 آور 6 مر Children ڈالیشن آف اے اینڈ بی دوستو یہ آپ کو آسان اس طرح ہوں گا کہ آپ اپنی فیملی میں کسی کو اے ایز ڈا مدر آف بی اینڈ سی یعنی کہ جو ماں ہے اس کو اے میں رکھ لیں اور بی سی جو اس کے بیٹے ہوں گے اور جس کی سی جو اس کی بیٹی ہوگی اس کی جس کے ساتھ شادی ہوگی تو آپ کو بہت ایزی ایک سینکر میں بتا چل جائے گا یہ میں آپ کو ٹرکس بتا رہا دور شانکر میں کسی جو مختیر کرنی ہے دور شانکر شانکرہ سے آپ کو ب Atoter کچھ رائدے ہند کی دور میں عرصت حتیاتی ہے افعل آن برنیچالی السلیمان کی حтакورت کی اس وزن ماریاز ٹو٦室 ایڈ سکس ایڈ سیونی ایڈ سٹیٹ او ٹوٹلی کنفیوزن شی سپوک آل آور دی وارڈ آل آور دی وارڈ وارڈ سپوکن بائی ہر دوست اگر یہ فکرہ غلط ہے تو پلیز آپ صحیح والا فکرہ کمنٹس میں لیکھ دیں وات ایز دی کیپیٹال آف پنامہ اس کا جواب دوست کو آپ نے دینا ہے کون سا ہے آپ ضرور کمنٹ کریں گے کیونکہ آپ مارے چینل سے پیار کرتے ہیں اور جواب ضرور دیں گے پاسفورڈ اس کا لے بی او آر لیبر لے بی او آر لیبر ہے اور کمنٹ میں جواب دیں پلانرس آر ڈائیڈ بی کال لیک آف اکسیجن قارڈ این اکسیہ رسالہ اسباب بغافت ہند was written by سرسید احمد خان دورانلینہ was established استعمال عام 1893 سید امیرلی اسٹابلیش ڈرلندنس موسیلی لیگ عام 1908 ان در ان حنت اMichael مان جاند اکیتا آپ کو بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ یہ ویڈیو پاک ایم سی کیوز افیشیل کے اوپر دیکھ رہے ہیں ویب سیٹ ہے آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں تو یہ لکھیں گے آپ کے سامنے چینل آ جائے گا اور آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ آپ نے یہ ہماری ویڈیو دیکھی پلیز جاتے جاتے ویڈیو پر لائک کر دیں آپ کو کسی بھی قسم کے پاس پیپر چاہیے یا کسی بھی جوگ کی تیاری کرنی ہے تو ہمارے چینل کے پر اتنے امپورٹنٹ انتہائی اہم قسم کی ویڈیو لگی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھیں آپ ان کو پی ڈی ایپ میں ڈاؤنلڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور بھی چاہیے تو آپ مجھے صرف کمنٹس میں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے چینل کرنے کی اور دوستو اگر چینل سبسکرائب کیا بھی ہوگا ہے تو سات گھنٹی کے بٹن ایک ہوتا ہے اس کے پر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے پاس پیپر کا سلیوشن مل سکے آپ جو بھی پیپر دے کے آتے ہیں اس کا سلیوشن آپ کو ادھر مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سوجیشن دیں تو آپ میچر نیچے کمنٹس میں دیں اور اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کے پیپر کے ایم سی کیوز ہیں سول ہونے والے یہ صبح تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ہم اس کا سلیوشن آپ کو دیں گے آپ کو بہت شکریہ دوستو